Dear students, آج کا ہمارا جو topic ہے وہ ہے reduction and experiments. Reduction, یعنی کہ ہم نے جو hypothesis بنایا ہے, اس کا منتقی بتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ The logical consequences of hypothesis are called reductions. مثال کے طور پر ہم نے پچھرے لیکچر میں یہ hypothesis بنایا تھا کہ ملیہ کی وجہ جو ہے وہ ایک plasmotium ہے یعنی کہ ایک جراسین ہے کس کو ہم نے plasmotium بنایا ہے ہم نے اس hypothesis کو بنایا اور ہم نے پھر اس پہ آگے کام کیا کہ ہم اس کو ساپس کریں گے کیا ہمارا hypothesis دوست ہے یا غلط ہے اب ہم نے جب ہم hypothesis بنا لیتے ہیں پھر ہم اس کا کوئی منتقی بتیجہ اپنے ذہن کے اندر بناتے ہیں کہ اگر ایسے ہیں تب ایسے ہو سکتا ہے یعنی ہمارا تو hypothesis ہے کہ plasmotium کی وجہ سے ملیریا کی بماری ہوتی ہے تو اس کی منتقی دطائج یا logical consequence ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ اگر ملیریا کی وجہ plasmotium ہے تب ملیریا میں مختلہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں بریز ہیں ان کے اندر plasmotium ہونا چاہیے یہ ہماری logical consequence بن گئی اب ہم نے اس کو proof کرنا ہوتا ہے سجلپے کے ذریعے کیا ہماری جو deduction test اور hypothesis ہے یہ correct ہے یا نہیں دیکھنے دیکھنے پیشنٹ کرتے ہیں وہاں وہاں پہ if and then یہ بلی اپروچ کوس کرتے ہیں if and then یعنی کہ if the cause of malaria is plasmotium then all the patients of malaria should have plasmotium in their blood okay تو یہ ہماری logical consequence بن گئی ہے اچھا ہم logical consequence ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ hypothesis کے logical consequence ہوتا ہے اس کو deduction کے نام لیتے ہیں اچھا اس کے لیے ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے کہ ہم جب deductions بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ہم نے جو hypothesis بنائے ہیں ایک yet seven بنا سکتے ہیں تو ہم کوئی ایک hypothesis پہلے لیتے ہیں اور اس کو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ دوست ہے اور اس کے حساب سے پھر ہم deduction بناتے ہیں اور deduction کو آگے پھر ہم experiment دے اندر prove کرتے ہیں کیا یہ ہماری deduction اور hypothesis ہمارا دوست ہے یا ہمارے خیال یا ہمارے جو ہمارا بفروزہ ہے اس کے وہ ہمارا غلط ہے یہ ہم prove کرتے ہیں اچھا اب ہم آتے experiment پہ experiment the most important step of biological problem sorry biological method یہ سب سے اہم ہے کیونکہ یقبہ وہ step ہے جس نے totally مجھموعی طور پر clear کر دینا ہے کہ ہمارا ایک hypothesis ہے وہ درست ہے یا غلط ہے وہ reject ہو رہا ہے یا accept ہو رہا ہے پھر اس کی basis پہ ہم آگے چلتے ہیں ہم آگے چل کے theory اور اگے laws بناتے ہیں سارا کس تو اسی لئے most important step ہے کیونکہ اس نے ہمارے بلکل clear کر دینا بلکل صاف کر دینا ہے کہ کون سا hypothesis boost ہے اور کون سا غلط ہے اس کے علاوہ deduction جو ہم نے بنایا تھا اس کی یا rejection ہو دے گی یا accept ہو دے گا صحیح ہے تو یہ proof کرتا ہے hypothesis کو کہ hypothesis ہمارا پول کے scientist results کر رہے تو جرپا ہوتا ہے پھر اس کو ایک deduction دیتا ہے کہ forward جائے گا یا دوبارہ سے deduction کے یا hypothesis کے لیول پر دوبارہ جائے گا اور نئے hypothesis بنائے گا نئے deduction بنائے گا اور پھر جرپا کرے گا یہ direction دیتا ہے research کے اندر کہ ہم نے forward ہم جا سکتے یا ہمارے research کے انتر تمیاں ہیں اس میں کچھ mistakes ہیں ہم واپس جائیں اور observation hypotheses hydroduction کے اپر دوبارہ کاؤنٹ کریں اور ثر ہم دوبارہ سے experiment کے اوپر کھنے ٹھیک ہے تو اپنی تا کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کچھ سوال ہو تو آپ اپن کریں شکریہ وenses میگر اے